مرانا صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب کے لیے نہ کہی ہے مگر مسئلہ یہاں پر قاضی صاحب کا نہیں تھا مسئلہ یہاں پر ایکسٹینشن کا تھا وہ کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو فرنٹ پر رکھ کر کھیلا گیا اور ایسے ہی ہے کہ میرے خیال میں ان کو اسی لیے فرنٹ پر رکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ ہو تو ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا نہیں لیکن جو اصل گیم ہے وہ وہیں جون کی تون ہی رہے گی اب جیسے آپ نے بلاول زرداری صاحب کے بیانات سنے ہوئے ہوگی وہ تو کہہ رہے نمبر پورے ہیں نمبر نہیں نمبر ان کے کیسے پورے ہیں جو آج کل خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ان کے اپنی جو سینیٹرز ہیں وہ ان سے منعرف ہوئے ہوئے لیکن اگر ہم با خبر ذرائع یہ بلے ذرائع اور وہ بلے ذرائع کو پتھا کریں جو کہ کچھ صحافی آ کر ہم لوگوں کو ڈاک بابو کا کام دیتے ہوئے ہمیں کچھ خبریں بتاتے ہیں اس میں انسار عباسی صاحب ہو تو پہلے انہوں نے کہا کہ نمبر گیم ہوئے نہیں ہے پھر انہوں نے اگرم سے رات کو الہام ہوا اور اس کے بعد انہوں نے صبح بتایا ہم سب لوگوں کو کہ ان کے نمبر پورے ہیں تو یہ بات ایک میں کہتی ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس چیز میں وہ اتنی زیادہ یہ جو آئینی طرح میرم ہے کہ وہ معاملہ اتنی کھٹائی میں پڑ گیا کہ وہ لیکھ پک بھی گئی تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو ان کو اس وقت ان لوگوں نے انجوائے کرنا تھا اس کو کھانے میں لیکن اگر بات وہی ہے کہ وہ بلے ذرائع اگر چاہیں گے تو وہ بھی سکتی ہے ترامیل تو اس میں آپ کو اور مجھے دکھانے کو تھوڑی سی وہ ہوگا کہ اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے یہ مساودہ چینج کی ہے لیکن بات جوں کی تو رہے گی جو ایکسٹینشن کے معاملات ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ افقازی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں تھی اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی تھی اور آئینی عدالتوں کو جو سن رہے ہیں اور جو بہت اچھی بات کامران مقتصاص آپ نے کی ہے کہ اگر تھوڑے سے کیسیز ہیں تو اس کے لئے ایک آئینی بیلچ الگ سے سپریم کورٹ میں بنا دیا جائے وہ کیسیز سن لیں اس کے لئے اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ اصل میں ویسا ہے نہیں اس کے پیچھے چیز کچھ اور ہے جو کہ ان جماعتوں کو بھی نہیں پتا اور جس کو پتا چل رہے ہیں تو ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل رہی ہے کیونکہ سوچنے پہ مجبور ہوگی ہے کہ فائنلی ایونچلی آگے جا کر ان تمام چیزوں کو شکار یہ باقی جماعتیں بھی ہوگی